ویلکم بیک بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو مہنگائی میں چینی کی جو مٹھاس ہے وہ بھی کڑوی ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں چینی ایک سو نوی روپے کلو تک جا پہنچ رہی ہے سارفین کہتے ہیں دودھ چائے اور مشروبات میں چینی کا استعمال ختم نہیں کر سکتے مجبوراں مہنگی چینی خرید نہیں پڑ رہی ہے مہنگائی کے مارے عوام نے حکومت سے چینی مافیا کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ایک بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو مہنگائی میں چینی کی جو مٹھاس ہے وہ بھی کڑوی ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں چینی ایک سو نوی روپے کلو تک جا پہنچ رہی ہے سارفین کہتے ہیں دودھ چائے اور مشروبات میں چینی کا استعمال ختم نہیں کر سکتے مجبوراں مہنگی چینی خرید نہیں پڑ رہی ہے ٹرول ڈالر آگے آگے چینی پیچھے پیچھے چینی کی مٹھاس بھی کڑوی ہو گئی مختلف علاقوں میں چینی ایک سو نوی روپے کلو تک پہنچ گئی شہر میں چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خشا بھی ہے مہنگائی کے ستائے شہری دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہتے ہیں مہنگائی نے مٹھاس میں کرواہٹ گول دی ہے سرائے کے مطابق چینی کی قیمت دو سو پچاس روپے تک جانے کا امکان ہے اضافے سے شہریوں کے ہوش اڑ گئے سرکاری نرخ نامہ کاغذ کی حد تک محدود ہیں مہنگائی کے مارے عوام نے حکومت سے چینی مافیا کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا